آئی ایم ایف کا منڈیٹ سیاسی نہیں معاشی مسائل تک محدود ہے بانی پی ٹی آئی کے خط پر آئی ایم ایف کا پہلا رد عمل سامنے آ گیا نمائندہ آئی ایم ایف اسٹرپریز نے کہا بانی پی ٹی آئی کا خط 28 پروری کو ملا خط پاکستان کے کرز پروگرام سے متعلق ہے انتخابی تنازیات کے شفاف اور پورا منحل کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ موہدے کے لیے آئی ایم ایف کا اپنا مشن پاکستان بھیجنے کا اندیا عالمی مالیاتی ادارہ نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد اقتصادی جائزے کے لیے مشن بھیجنے کو تیار آئی ایم ایف ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کوزک کا کہنا ہے سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ کی تکمیل ترجیح ہے پوری سینٹ کی ایک رائٹ ہے کہ ہمارا ایک بھی سینٹر چاہے کسی طرف سے ہو اپوزیشن یا پریجری بینچز سے اگر ایک سینٹ ہمارے پاس اتنی طاقت اور حمد نہیں ہے کہ ہم ایک اپنے فیلو سینٹر کو پریزنٹ پاکستان کے ووٹ کے لیے نہ بلا سکیں تو دین اٹویل بی شیمفول ایکٹ یہ باملہ عدالتوں کا نہیں عدالتوں سے کیوں ہم مدد مانگیں یہ تو رائٹ ہمارے پاس ہے آپ کے پاس ہے اس کسٹوڈین اوز ہاؤز کے رائٹ اپ ایکسسائز تحریک انصاف کے مطالبے پر سینٹر اجاز چہدری کے پرڈکشن آرڈر جاری سینٹی جلاس میں علی زفر نے کہا کل صدارتی الیکشن ہے اجاز چہدری کا حق ہے وہ اپنا ووٹ ڈالے الیکشن تک پارلیمنٹ لوجز میں رکھنے کا مطالبہ کیا بولے اگر ہم اپنے سینٹر کو صدارتی الیکشن کے لیے نہ بلا سکیں تو شرمناک ہوگا فیصل جاوید نے پرڈکشن آرڈر جاری ہونے پر خراج تحسین پیش کیا نون لیگی سینٹر عرفان صدیقی نے اقدام خوش آئین قرار دے دیا کہا اچھی بات ہے آخری دن پرڈکشن آرڈر جاری ہوئے سینٹر مشاہد حسین سید نے عام معافی کا مطالبہ کر دیا کہا بانے پی ٹی آئی سیاسی قیدی ہیں فوری رہا کیا جائے مقصوص نشستوں پر تحریک انصاف کا حق ہے انہیں ملنی چاہیے سینٹر میں زلفکار علی بھٹو کو قومی ہیرو اور شہید قرار دینے کی قرارداد کسر ترائے سے منظور خواتین سے مطالق قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور ہو گئے برے خال میں we should have a new beginning اور اس میں سب کو شامل کریں اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ریزرڈ سیٹس بنتی ہیں سپیشلائی سیٹس ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے اور جو missing persons ہیں چاہے وہ بلوچستان کے ہیں چاہے وہ خیبر پختون خواہ کے ہیں یا سندھ کے ہیں یا پنجاب کے ہیں ان کو بازجاب کیا جائے اور ان کو اس کے لئے ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے ہمارا ایجنڈا ایک ہونا چاہیے وہ ایجنڈا ہے پاکستان اور پاکستان کی خاطر الحمدلہ میں کوئی بھی قربانی دینے کے لئے تیار ہوں ابھی میں پانچ سال اگزائل ریسنٹ قربانی دی ہے اور میرا کوئی ذاتی کسی دشمنی نہیں تھی میں کیا کہہ رہا تھا اگر میری بات بانی ہوتی میں باتی باہتی پروف کہ پاکستان یہ باور سے نہ گزرتا ہے جس سے ہم گزرے پاکستان کو آگے لے کے چلے سینٹر عصاق ڈار نے مساق محشوت کی پیش کش کر دی اظہار قیال میں کہا کہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں مفاہمت سے معاملات آگے بڑھتے ہیں یہ فورم چاروں صوبوں کے لئے مصبت کام کر سکتا ہے چواتر آف ڈیموکٹرسی میں کچھ چیزیں پوری ہونا باقی ہیں مزید کہا کہ اپوزیشن اور حکومت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا اس ملک میں پاناما کا ڈراما رچائے گیا پاسپورٹ کینسل کیا گیا میرا کیا چرم تھا میں نے پانچ سال اس کو برداشت کیا پنجاب اسمبلی میں مقصوص نشستوں پر حلف برداری آپوزیشن کا شدید احتجاج سپیکر ملک احمد خان نے چوبیس ارکان سے حلف لیا سنی اتحاد کانسل کی نارے بازی ایوان میش اور شرابہ ارکان نے سپیکر ڈائس کا گھراؤ کیا سنی اتحاد کانسل کے رانہ افتاب خان نے کہا یہ ہماری سیٹیں ہیں ہمیں دی جانی چاہیے معاملہ عدالت میں زیر سمات ہے حلف نہ لیا جائے سپیکر نے جواب دیا ہر کام آئین اور قانون کے مطابق کیا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی قرارداد پیش بانی پی ٹی آئی کے خلاف غیر قانونی مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ زلفکار علی بھٹو کو شہید اور قومی ہیرو قراردینی کی قرارداد منظور سنتالیس والے ہم ہیں اور سنتالیس والے وہ ہیں جو رات کو ہار کے سوئے تھے اور آج بڑے شرمندہ شرمندہ ہاؤس میں ہیں جو آئی دھائی سو میں سے پورا نہیں کرسکے ایک دفعہ کورم ٹوٹ گیا تو یہ کل کو کیا کریں گے ہم اس کی ان کی ان حرکات کو بڑے سخت الفاظ میں ان کی مضمت بھی کرتے ہیں اور احتجاج حکومت آپوزیشن کی مرضی کے بغیر عیوان کی کاروائی نہیں چلا سکتی سننی اتحاد کانسل کے رحمہ رانا افتاب کہتے ہیں کسی بھی گیر آئین اقدام کا بھرپور جواب دیں گے آئین میں درج ہے فیر ٹرائل ہونا چاہیے چوالیس سال بعد ایک شخص کو انصاف ملا بانی پی ٹی آئی اور دیگر پارٹی قائدین کس قانون کے تحت جیل میں ہیں سندھ ہائی کورٹ کا تین مقصوص نشستوں کو صدارت انتخاب میں شمار نہ کرنے کا حکم ادالت نے سننی اتحاد کانسل کی درخواست پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا فاریکین کو نوٹس جاری الیکشن کمیشن اور دیگر سے اٹھائیس مارچ کو جواب طلب سنن اتحاد نے سندھ میں مقصوص نشستوں کا معاملہ چیلنج کیا تھا بات ہوئی ہے ان کے ہم نے چیکس تقشیم کر دی ہیں وفاق کی طرف سے بیس لاکھ روپے فیکس جو زخمی ہے ان کے لیے ہم نے پانچ لاکھ روپے فیکس کیا ہے اسی طریقے سے جو مکانات ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں ان کو وفاق کی طرف سے سات لاکھ روپے محفظہ دیا جائے گا اور جو جزوی مکانات تباہ ہوئے ہیں ان کو ساڑھے تین لاکھ روپے محفظہ دیا جائے گا آزاد کشمیر میں برف باری سے جانبہ کفرات کے لواہکین کے لیے امداد کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف کی متاثرین سے ملاقات جانبہ کفرات کے لواہکین کے لیے بیس لاکھ روپے امداد کا اعلان زخمیوں کو پانچ لاکھ روپے دیے جائیں گے مکمل طباہ شدہ مکان کے مالکان کو سات لاکھ ملیں گے شہباز شریف نے کہا متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ذاتیات پسند نا پسند کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم آزاد کشمیر سے ملاقات بھی کی آرمی چیف جینرل آسم منیر کا بلوچستان کے زلاواران کا دورہ کینڈڈ کالیز کا افتتاہ کیا فکیلتی میمران اور طلبہ سے بات چیت کی آرمی چیف نے کہا بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے مشکلات کے مقابلے میں ڈٹے رہنے والے بلوچستان کے بہادر لوگوں پر عوام کو فقر ہے مسئلہ فاج امن اور خوشہدی کے لیے اپنی خدمات پیش کرتی رہے گی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شہدہ کے مقامی امائدین کسانوں اور خاندانوں سے بات چیت کی کہا کسانوں کو ہر قسم کی ذریع سہولیات فراہم کی جائیں گی آسان کرزوں، بیچ، خات، سولر ٹیوب ویل اور ماہرین زراد کی رہنمائی شامل کسان زمین کاشت کر کے ترقی میں شراکتدار بن سکیں گے کور کمانڈر بلوچستان کور نے استقبال کیا لاہور آئی کورٹ کے ایک فیصلی سے الیکشن پھر ڈیریل ہو سکتے تھے چیف جسس کازی فائزیسا کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا ہم الیکشن کے اس تین سینئر ججز پر مشتمل بینچ بنا کر سننا چاہتے تھے جسس اجاز اولیسن نے بیٹنے سے انکار کر دیا دوسرے سینئر جج کو ساتھ بٹا کر رات بارہ بجے فیصلہ سنایا جسٹس سردار تارک مسعود کا پس منظر میں بھی ایک کردار ہے ان کی عدالت زیادہ فیصلے سنانے کے لیے مشہور ہے جسٹس تارک کہتے تھے چالیس سے پچاس گیس میری عدالت میں لگا دے بیٹی کو انہوں نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے اپنی ایک بہن کو انہوں نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سلسلہ یہاں پہ نہ رکھے میری جگہ پھر کوئی دوسری وومن چیف منسٹر آئی اور باقی صوبوں میں بھی آئے مومنز دے جو ہے وہ ایک دن نہیں ہوتا یہ سب خواتین جو یہاں بیٹھی ہوئے یہ تیسٹیفائی کریں گی کہ تری سکسٹی فائی دے ہر دن جو ہے وہ خواتین کا دن ہوں چاہتی ہوں دوسرے صوبوں میں بھی خواتین وزراء آلہ ہوں یہ سلسلہ یہاں نہیں رکنا چاہیے میرے بعد بھی قاتون وزیراعلا بنے وزیراعلا پنجاب کا خواتین کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب مریم نواز نے کہا خواتین کے لیے کوئی ایک دن مختص نہیں ہوتا ہر روز خواتین کا دن ہوتا ہے پابندیاں توڑ کر آگے بڑھنے والی خواتین کو سلام پیش کرتی ہوں ہمارے نظام میں بہت سی خرابیاں ہیں خواتین کے لیے سیفٹی ایپ متعارف کر آئی ہے سندھ حکومت کا گرہ فروشوں کے خلاف پھرپور ایکشن کا علام منافع خوروں کو بھاری جرمانی کیے جائیں گے وزیرالہ سندھ مراد علی شاکی نیوز کانفرنس مزید کہا پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو سخت ہدایات جاری کرنی روانسال رمضان کا ریلیف پیکش تیار کر لیا سندھ میں مستحق خاندانوں کو پانچ ہزار روپے امداد دی جائے گی خیبر پکتونکوا میں یکم رمضان سے صحت کارٹ شروع ہوگا ساڑھے آٹھ لاکھ خاندانوں کو دس ہزار روپے دینے کا اعلان وزیرالہ خیبر پکتونکوا کی زیر صدارت سوائی کابینہ کا اچلاس علی امین گنہ پر نے کہا کہ یکم رمضان سے لنگر خانے شروع ہو جائیں گے بغیر سود کے قرضے دیں گے سوبے کا این ایف سی کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے جو ہمارا حق ہے وفاق سے اپنا حق آجازی کے ساتھ مانگتے ہیں قانونی طور پر بھی مانگیں گے آصف زرداری یا پھر محمود خان اچکزائی ایوان صدر کا نیا مقین کون ہوگا فیصلے کا وقت قریب آ گیا پاکستان کے چودویں صدر مملکت کا انتخاب کل ہوگا چھے منتخب ایوان نئے صدر کا انتخاب کریں گے آصف زرداری حکومتی اتحاد کے متفقہ امیدوار سنی اتحاد کانسل محمود خان اچکزائی کے پیچھے کھڑی ہے پنجاب اسمبلی میں پولنگ صبح دس سے چار بجے تک ہوگی ارکان کے لیے ہدایت نامہ جاری نام انگریزی حروف تحجی سے ترتیب میمبران کو جاری کارڈ کے ساتھ داخلی کی اجازت ہوگی نمبر گیم میں واضح برتری کے لیے آصف زرداری متحرک سابق صدر آج اتحادی جماعتوں کے احزاز میں اشایہ دیں گے دوسری جانب صدر مملکر ڈاکٹر آریف علوی کے احزاز میں الویدائی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا مسلح فاج کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی سستی سفری سہولیات بھی مہنگی کرنے کی تیاری پاکستان ریلوے کا مزید سولہ مسافی ٹرینوں کی آؤٹسورسنگ کا فیصلہ ٹینڈر جاری رمامار ٹینڈر کی ویلیویشن کا ٹیکنیکل کام مکمل کیا جائے گا شالامار، کراچی ایکسپریس، بولان ایکسپریس، تھل ایکسپریس آؤٹسورس کی جائے گی آؤٹسورسنگ کے بعد مسافی ٹرینوں کی قرائیوں میں اضافہ ہو جائے گا میں جسٹس ملک جزاد عبد خان صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں ہر حالت میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و انات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ ملک شہزاد احمد خان نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے چیف جسٹس سے حلف لیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز بھی تقریب حلف برداری میں موجود تھی چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا شاندار استقبال گارڈ آف آنر پیش کیا گیا پولس کے دستے نے سلامی دی ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے پاکستان سمیت دنیا پھر میں خواتین کا عالم دن آج منع جا رہا ہے دن کا مقصد خواتین کی سماجی سیاسی اور اقتصادی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے شہر شہر تقریبات اور ریلیوں کا سلسلہ چاری جماعت اسلامی نے یوم خواتین کشمیری اور فلسطینی ماں بہنوں کے نام کر دیا لاہور میں سراج الحق کی خیادت میں ریلی خطاب میں کہا دنیا بھر میں خواتین ہی سب سے زیادہ متاثر ہیں جماعت اسلامی دنیا بھر میں عورتوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے ایچ پیل پی ایس ایل نائن کے بڑے اٹھاک ریجاری آج کو اٹھاک لیڈی ایٹرز اور پشاور ظلمی میں مقابلہ ہوگا دونوں ٹیمز شام سات بجے پنڈی سٹیڈیا میں مدے مقابل ہوں گی گزرشتہ روز اسلام آباد یونائیٹ اتنی کراچے کنگز کو پانچ فکٹو سے شکاستی ایک سو اکیابن رنس کا حدف انیس فیم ورس میں پورا کر لیا